ابھی آپ کے سامنے سید حسن علی زیدی مظفر ڈنگر سے تشریف لائے تھے اور انتہائی ایمان افروز مرسیہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے یقینینا آپ مصاب بھی ہوئے اور محضوظ بھی ہوئے قبل اس کے کہ میں مولا رہا محفوظ رسول صاحب قبلہ کو ممبر پر خطابت کے لئے دعوت دیں مرہوم برادر محترم کے لئے ایک چھوٹا سا شیر میں نظر کر رہا ہوں کہ گھٹے گھٹے تو صرف بس ایک مشتخاک ہے انسان گھٹے تو صرف بس ایک مشتخاک ہے انسان بڑھے تو اسطح کونین میں سما نہ سکے تو آج یہ عالم ہے کہ ہمارے گھر کے بچے عراق اور ایران میں جو زیر تعلیم ہیں برابر وہاں سے یہ اطلاع تا رہی ہیں کہ وہاں جگہ جگہ مدرسوں میں امام باڑوں میں رائضہ مقدسہ پہ تازیتی جلسے مرہوم کے سلسلے میں شب و روز ہو رہے ہیں اور آج ہندوستان کے کونے میں آپ اخباروں میں دیکھئے ٹی وی پہ دیکھئے جگہ جگہ تازیتی جلسے منقید کے جا رہے ہیں شہروں میں قریوں میں گاؤں میں تو مولانا محمود الحسن کسی ایک فرد واحد کا نام نہیں تھا بلکہ ایک علمی شخصیت کا نام تھا وہ قوم کی امانت تھے اور وہ امانت آج جب ہمارے درمیان سے اٹھ گئی تو آج یہ مجموعہ ہم بتا رہا ہے کہ جوک در جوک کونے کونے سے ہندوستان کہ شہروں سے قریوں سے گاؤں سے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں اور تازیت پیش کر رہے ہیں اب میں مولانا محصوف کے صاحب دادے جو اس وقت ناصری عربی کالیج میں پرنسپل کے عوضے پر ہیں میری مراد مولانا محفوظ الحسن صاحب قبلہ سے ہے حجت الاسلام و مسلمین مولانا محفوظ الحسن صاحب اب میں پر تشریف لائیں اور مجموع کو خطاب فرمائیں بر محمد وال محمد صلوات